ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہو قولی ربی زدنی علمہ آمین اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم نے پچھلی لیکچر میں بور امتحانات کو مدنظر رکھتے ہوئے سورہ انفال الدرس السالس جیم آیات سیونٹی ٹو سیونٹی فائیو کو ڈسکس کیا تھا آج ہم سورہ انفال الدرس السالس جیم کی اتماعین پڑھیں گے الکالمت والتراکیم آوو جگہ دی یا پناہ دی استانسرو انہوں نے مدد چاہی اُلُل ارحام خون کے رشتہ دار نیکسٹ ہے اتماعین سوال نمبر ایک ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قیدیوں کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ سورہ انفال کی آیت نمبر سیمنٹی ون کے ترجمے سے واضح ہو جاتا ہے اور ترجمہ درزیل ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہاری خطائیں ماف کرے گا لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں چنانچہ اس کے سزا اللہ تعالیٰ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آگئے سوال نمبر دو ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائیں فتح مکہ سے قبل مکہ سے مدینہ کو ہجرت اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے ضروری تھی جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کی ضرورت باقی نہ رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑتے ہی عام مسلمان بھی مدینہ کو ہجرت کر گئے حضور نے معاقات کا رشتہ استوار فرما دیا اور انسار یعنی مدینہ کے مسلمانوں اور مہاجرین مکہ کے مسلمانوں کا آپس میں بھائی بھائی بنا دیا انسار نے اس بارے میں بہت فراخدلی کا مظاہرہ کیا حتیٰ کہ دونوں فریق سمجھنے لگے کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے ارشاد ہوا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گربار چھوڑے اور جدو جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں ان کے لئے خطاؤں سے درگزر ہے نیز مسلمانوں پر ان اہل ایمان کی مدد فرض قرار دی گئی اور جو ان کی امداد کے طالبوں لیکن ایسی قوم کے خلاف مدد نہیں دی جائے گی جس سے اہل ایمان نے کوئی اہدو پیما کر رکھا ہو مدرجہ زہل عبارت کا مفہوم لکھیں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گربار چھوڑے اور جدو جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں اوکے اللہ حافظ